ہیلو دوستو تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈیکسولین سیرپ کے بارے میں جانیں گے جو کہ یہ خون مرانے کی سیرپ ہوتی ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس سیرپ کا یوز کس کو کرنا چاہیے کس کو نہیں کرنا چاہیے اس سیرپ کا یوز کیسے کرنا چاہیے اس کا ہم ایک دن میں کتنا ڈوز لینا چاہیے ان سب کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ ہمارے شریر میں بلیڈ کی نارمل ویلیو کتنی ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے شریر میں خون کی کمی ہے یا نہیں تو دوستو چینل پر پہلی بار آیا ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تک کہ ہم آپ کے لیے ایسا ہی نئے نئے ویڈیو لا سکے تو چلیے بینہ دیری کہ ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں جب ہمارے شریر میں بلیڈ کا فارمیشن ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ فیکٹر کے عویشکتہ ہوتی ہے اور کچھ کومپوننٹ کی عویشکتہ بھی ہوتی ہے جسے میچوریشن فیکٹر بھی کہتے ہیں جیسے کی ویٹامین بی ٹویلو فالک ایسیڈ اور کچھ کومپوننٹ ہوتے ہیں جو ہمارے شریر میں ہیمو گلوبین کے پروڈکشن کے لیے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں جیسے کی ویٹامین سی جو کی آئرین کے ابضپشن میں بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں پروٹین آئرین اور کورپر کیلشیم اور کوبالٹ نیکل تو ان سبھی فیکٹر کی وجہ سے ہمارے شریر میں خون کی کمی نہیں ہوتی ہے تو اگر ان کومپوننٹ یا تو میچوریشن فیکٹر میں سے کسی کی بھی کمی ہو جاتی ہے تو ہمارے شریر میں خون کی کمی ہو جاتی ہے جس سے ہمارے بلیڈ فارمیشن نہیں ہو پاتا ہے تو چلیے اب بات کر لیتے ہم ڈیکسولین سیرپ کی کمپوزیشن کے بارے میں یعنی ہمیں اس میں کیا کیا چیز ملتی ہے تو اس سیرپ میں آپ کو آئرن ویٹامین بی ٹویل اور فولک ایسیڈ آسانی سے مل جاتا ہے جو کی بلڈ فارمیشن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں چلیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ سیرپ کس کو لینی چاہیے اور کس کو نہیں لینی چاہیے تو دیکھیں ایسے لوگ جس میں آئرن کی ڈیفیشنچی کی وجہ سے انیمیا ہو جاتا ہے تو وہ لوگ اس سیرپ کو لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ویٹامین بی ٹویل کی کمی کی وجہ سے آپ اس سیرپ کو لے سکتے ہیں اور فولک ایسیڈ کی دیفیشنچی کی وجہ سے بھی آپ اس سیرپ کو لے سکتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں اس چیز کی کمی ہے تو اس کے لیے ایک پرٹیکولر ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے کی آئرن ڈیفیشنچی ٹیسٹ ویٹامین بی ٹویل اور فولک ڈیفیشنچی ٹیسٹ تو جب آپ بلد ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں تو اس میں آپ کو ان سبی باتوں کا پتا چل جاتا ہے جیسے کی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ نورمل آئرن ویلیو بلیڈ میں کتنی ہوتی ہے اگر ایڈلٹ میں دیکھیں تو سیونٹی فائیٹو ون سیونٹی فائیٹو ایم سیونٹی فائیٹو پر ڈیل ہوتی ہے اور ایڈلٹ فیمیل میں 65 to 165 mcg پر ڈیل ہوتی ہے اور چلڈرنز میں 50 to 120 mcg پر ڈیل ہوتی ہے اور نیو بون میں 100 to 250 mcg پر ڈیل ہوتی ہے تو یہ نارمل ویلیو بلڈ میں آئرین کی ہوتی ہے اگر اس سے کم ہوتی ہے تو آپ کو آئرین کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے اسی طرح اگر ہم نارمل ویٹامین بی ٹویل کی بلڈ میں ویلیو دیکھیں 200 to 1000 اس کی نارمل ویلیو ہوتی ہے اور اگر 100 سے 200 کے بیچ میں ہوئی تو اس کو ملڈ ڈیفیشنسی مانا جاتا ہے اور اگر 100 سے کم ہوئی تو یہ سی ویڈیفیشنسی ہو جاتی ہے مطلب کہ ویٹامین بی ٹویل کی آپ کو سی ویڈیفیشنسی ہو سکتی ہے اگر 100 سے کم ہو تو اگر اس کے ڈوز کی بات کریں تو اب اسے دن میں ایک ایک چمچ دو بار آپ اسے دن میں لے سکتے ہیں تو دوستو آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسے ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں